ٹائم کرنے کی کوشش کریں گے کہ آ کر جو سپیشن اب بھارت کے لیے بن رہی ہے کیونکہ بھارت کا افغانستان ایک پڑوسی ملک ہے اور افغانستان کی جانب سے یا تالیبان کی جانب سے اب یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو کسی بھی پڑوسی ملک کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے کیا ان کا اشارہ بھارت کی طرف تھا یا ان کا اشارہ یہ تھا کہ آج تک جس طرح سے پاکستان یہ بات کرتے آیا ہے کہ جو افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستانی خلاف استعمال ہو رہی ہے تو کہیں سجاد سہر شاہین اس طرح ذر میں اپنی بات تو نہیں بتا رہے تھے کیونکہ ان نے کہا کہ اس حوالے سے جو بھی ملٹری ایکٹیوٹیز ہوگی اس کی وہ اجازت نہیں دیں گے بلکہ جو ڈیولپنڈل آسپیکٹس ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو فورمیں پیرس ہیں وہ کئی نہ کئی افغانستان کے ساتھ جڑ سکتے ہیں اور ان کا ایک بڑا بیان ٹھیک اس وقت آ گیا جب طالبان یہ پورے افغانستان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے اور اس حوالے سے طالبان کی جنہ سے کل بھی ایک پریس کونفرنس دی گئی تھی اور جو دنیا کی اندر طالبان کے طریق حدشات کا اظہار کیا جاتا ہے اور مختلف الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں تو ان الزامات کو تردید کرتے ہوئے طالبان کا ماننا ہے کہ وہ ہر ملک کے ساتھ ٹھیک طرح سے چلنا چاہتے ہیں اور ہیومن رائٹس کو لے کر یا وومن رائٹس کو لے کر بھی طالبان کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں یہی بات کہی گئی ہے کہ اب جو ملک کی خواتین ہوں گی یعنی جو افغانستان کی خواتین ہوں گی انہیں بھی اسلامی پوائنٹ آفیو سے پوری آزادی ہوگی لیکن پہلے آپ کو دکھائیں گے کہ سوہیل شاہی نے ایک چینل کے ساتھ جب انٹریو دیا اور ان سے جب سوال پوچھا گیا تو اس سوال کے جواب میں سوہیل شاہی نے بھارت سے متعلق کیا کہا آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں اپنی بھارت سے متعلق کیا کہ افغانستان کی ستردمی قسم کی خلاب استعمال کری یہ تک ہے یہ ایک بہت کہ یہ جاہی ہے وہ در انہوں نے پروجیکٹ بنائے ہے وہ در بات ریکنسٹرکشن پروجیکٹ ہے انفرسترکٹر پروجیکٹ ہے وہ کپلیکٹ نہیں ہو چکے ہے انکہ بلے ہیں وہ کپلیکٹ کرے ہیں کیونکہ وہ عوام کیلئے لیکن اگر دشری کے افغانستان کے سرزمین کو اپنے مقاسد کیلئے اپنے ملٹری مقاسد کیلئے اپنے رائیول ریوز کیلئے استعمال کرے وہ تو ہماری پانچی افغانستان کی سرزمین کو اپنے مقاسد کیلئے یا ملٹری مقاسد کیلئے استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا اور اس توال کا جواب وہ دے رہے تھے جب ان سے اینکر نے پوچھا کہ بھارت سے متعلق آپ کی کیا پالسی ہوگی اور تو اسی معاملے کو لے کر سنجیو شریف واسطو جو کی فارن معاملات پر اچھی اور گہری نظر رکھتے ہیں ان سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں سنجیو جی آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام میں جانا چاہیں گے کہ جس طرح سے سحیل شاہین طالبان کا ترجمان کا یہ سٹیٹمنٹ آیا ہے اور ان کا ماننا ہے کہ وہ طالبان کی سرزمین کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے نمبر ون نمبر دو ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت کی جانب سے جتنے بھی ادھورے پروجیکٹس ہیں افغرستان کے اندر ان کی تکمیر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بیست ایک فارن ایکسپرٹ کس نظر سے اسے دیکھتے ہیں یہ ہندوستان کے لیے کس طرح کا کیا کوئی چیلنج ہے یا کی کوئی وین وین سٹویشن ہے جی دیکھیں تالیبان کے پروبکتہ کے دوارا یہ جو بیان دیا گیا ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ تالیبان کے پروبکتہ پاکستان کے جو آئی ایس آئی اور آرمی کا جو نیریٹیو ہے اس سے وہ پروہاویت لگتے ہیں اب بھارت افغانستان کے ساتھ جو بھی انگیجمنٹ بھارت نے کیے ہیں تین بلین ڈالر سے بھی جادہ کا بھارت نے جو نبیش کیا تھا وہ افغانستان کی جنتہ کے لیے کیا تھا افغانستان کے ریکنسٹرکشن اور ڈیولپمنٹ کے لیے کیا تھا اور بھارت کی یہ بھارت کا یہ اپروچ رہتا ہے کہ وہ افغانستان کے ساتھ آگے بھی اور انگیجمنٹ کرنا چاہتا ہے بھارت افغانستان کے نرمان اور بکاف میں جو بھارت کرنے کی اچھا رکھتا ہے لیکن جو تالیبان کے پروبکتہ کے دوارہ یہ کہا جانا کہ بھارت صرف اندھورے پروجیکٹ پورا کر سکتا ہے اور اس کے بعد آگے کوئی نئے پروجیکٹ کے بارے میں وہ ایک سندھے کی ستھی جو پیدا کرنا ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے جو نیرےٹیو ہے اس سے وہ پروبھاوی تجار آتے ہیں جو کہ بھارت اور افغانستان کے بیچ میں یہ جو ایک سکراتمت جو سمبند بنے تھے اس کے لیے ایک چندہ کا سبب ہے اور جاہی رہے کہ تالیبان یدی اسی روک کے ساتھ کارے کرے گا تو جاہی رہے کہ تالیبان کو جو اپنی جو اس کی ریجیم ہے اس کی اسٹیبیلٹی میں اس کی قریبیلٹی میں اس کی محاصل کرنے میں اسے بہت دکتوں کا سامنا کرنا پڑے گا تالیبان کو ایک رسپانسپل بیہیویر دکھانا ہوگا تبھی جا کر کے تالیبان اپنی ریجیم کی اسٹیبیلٹی ایکسٹرکٹ کر سکتا ہے یہ بات آج امریکہ کی طرف سے بھی اسپسٹ کی گئی ہے اور بھارت بھی لگاتار اس بات کو آنے والے سمیہ میں کرے گا کی جو تالیبان کا جو بیہیویر ہے جو تالیبان کا جو اپروچ ہے جو فروزی راشٹروں کو لے کر کے وہ رسپانسپل ہونا چاہیے تالیبان کو یہ جانا چاہیں گے مختصر آپ سے کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کا سٹینڈ ابھی تالیبان کے تہی کیا ہے بھارت ابھی بھی اس بات پر قائم ہے کہ جو تالیبان ہے یہ ایک ٹیلریسٹ اورگرنیزیشن ہے اور اس کے بعد تالیبان اگر افدنستان کی اندر برسر اقتدار آتے ہیں کامیٹ میں آتے ہیں جس طرح سے انہیں قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اگر وہ بھارت کے تہی اپنی پالسی میں نرمی بھی برتا ہے تو کیا بھارت دہشت گرد کا ٹیگ ہٹا کر انہیں ایک ملک تصمیم کر سکتا ہے دیکھئے تالیبان نے جس طریقے سے کابل کی سطح پر فورسپل ٹیک آور کیا ہے اور اس ٹکریہ میں اس نے جس طریقے سے اپلان سیکیورٹی کوسس کو تارگیٹ کیا انہیں آتما سمارپڑ پر ملک کر دیا اور لگاتار ہوا امریکہ کے ساتھ بھی جو اس پر قرار کیا تھا اس کو بھی وائلیشن نے کیا آر بن سینٹرز پر حملے کرنے کے لیے نہیں کہا تھا انہوں نے وائلینس کو کم کرنے کی بات کہی تھی ملک کو تارگیٹ نہ کرنے کی انہیں بربل سا طریقے سے ٹریٹ نہ کرنے کی بات کہی تھی جو اس کی طریقے سے لٹک گئے اور اس کے بعد ان کی ملک ہو گئی اس کی یاد سے کر کے یہ بہت بچھلک کرنے والے تسلیم ہیں بھارت کیلئے کیا یہ تھیسپل ہوگا کیوں انہیں کہ ملک تسلیم کریں گے جب بھارت کا یہ سٹینڈ ہے کہ وہ ایک تیرریسٹ آرگنیزیشن ہے پھر یکا یک یوٹرن آ جانا کیا یہ ایک ضرورت بن سکتی ہے یا مجبوری بن سکتی ہے پھر یہ جو ٹالیبان جو یہ اس میں جو رکھا رہا ہے وہ ٹالیبان اسی وجہ سے دکھا رہا ہے کیونکہ اسے انترداشتری ماننیتا چاہیے اسے ریک آگنیشن چاہیے ٹالیبان نے اپنی پشلی گلتیوں سے سیکھا ہے اور اسی وجہ سے یہ جو آج کا جو ٹالیبان ہے وہ اپنی ریجیم کی اپنے جو ستہ کی سٹیبلیٹی کو بنائے گرنے کیلئے وہ اس طریقے کی بات کر رہا ہے لیکن ٹالیبان نے جس طریقے سے سٹا پہتھی آیا ہے اس سے اس بات کی لگاتار سنکہ بنی ہوئی ہے کہ آنے والے سمجھے میں ٹالیبان اپنے مول چریتر جو کی آتنک ہنسہ بربرتہ وغیرے جو ہے دکھا سکتا ہے اس وجہ سے بھارت اس طریقے کی ٹالیبان کو مانتا نہیں دے گا اور جاہیڑ ایک کی ٹالیبان کو اس کے لیے بہت بھی ورک کرنا پڑے گا اپنے بیہیویر کو سکتا ہوگا اور ایک کریڈیبل طریقے سے اپنے آپ کو برداؤ کرنا ہوگا بھارت کو سیکیورٹی ایسورنس دینے ہوں گے کہ جب تک بھارت کے ہیٹوں کو سیکیورٹی ایسورنس طالیبان نہیں دے گا جب تک اپنے بیوہار میں وہ ایک کریڈیبلٹی نہیں پیدا کرے گا جب تک یہ بھارت طالیبان کو مانتا نہیں دینے جا رہا ہے یہ بات اس پسٹ ہے بہت بہت شکریہ سنجیو جی پوری جانکاری دینے کے لیے اور اپنی رائے دینے کے لیے ابھی برہوسہ بھارت کی طرف سے طالیبان پر کرنا بہت مشکل ہوگا کیونکہ اب اس طرح بھی امرج ہو رہی ہے کہ طالیبان جو اپنے ہارڈ ٹین کے لیے مانے جاتے تھے لیکن اب دنیا کے اندر یہ بھی تاثر وہ دے رہے ہیں کہ وہ اپنی نیتیوں میں ہیں یا اپنے قوانین میں یا جو ہارڈ لائن نے سن میں تھی اس میں بھی نرمی برت رہی ہیں تاکہ جو دنیا ہے دنیا کے ممالک ہے وہ انہیں ایکسپٹ کرے لیکن بھارت کے لیے ابھی بھی یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے اب دیکھنے والی ہوگی بات ہوگی کہ بھارت سرکار اس زمن میں کس طرح کا ڈیسیجن لیتا ہے چلے طالیبان اور دلی کے بعد روح کرتے ہیں شہر سرنگر کا کیونکہ سرنگر کے اندر آج ایڈی کی جانب سے سابقہ وزیراعلا مہب مفتی سابقہ برکزی وزیراعلا مفتی محمد سعید کی اہلیہ کو طلب کیا گیا تھا انہیں مہب مفتی کی والدہ اور سابق وزیراعلا اور سابق مرکزی داخلہ وزیر کی اہلیہ کو ایڈی آفیس طلب کیا گیا تھا اور طلبی کے بعد ان سے پوچھ گش کی گئی ہے کئی گھنٹوں تک راجبا کے اندر ان سے پوچھ گش ہوئی ہے اور پوچھ گش کے بعد مختلف سوالات پوچھے گئے اور جب سوالات کا سرسلہ ختم ہوا اس کے بعد مہب مفتی اپنی والدہ کے ہمرا باہر نکلی کیونکہ وہ اپنی والدہ گلشن آرہ کے ساتھ یہاں پر آئی ہوئی تھی اور اس کے بعد جب وہ باہر نکلی تو باہر جا کر ان سے سوالات پوچھے گئے اور سوالات کا انہوں نے بہت ہی تیکھا جواب دیا کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ملک کے اندر یا جمہو کشمیر کے اندر جو سیاسی آوازیں ہیں ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے نہ صرف سیاسی آوازیں بلکہ جو ایکٹیویسٹ ہیں یا میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں وہ بھی اگر کوئی آواز سرکار کے خلاف اٹھاتی ہے تو پھر یہاں پر انہیں دبایا جاتا ہے اور ان آوازوں کو دبانے کے لیے محبو مفتی کا ماننا ہے کہ ملک کے جو بڑے ادارے ہیں انہی کا استعمال کیا جاتا ہے انہیں کہا کہ نائے اور ایڈی کو ایک حساس ذمہ داری دی گئی تھی لیکن وہ بھی اب سچ کی آواز کو دبانے کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں محبو مفتی نے کہا کہ یہاں سیاستی لیڈران ان کی زبانیں بھی بند کی جاتی ہے اور کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی فریلی کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے اور کل کے واقعات کا انہوں نے یہاں پر حوالہ بھی دیا اور محبو مفتی کا ماننا ہے کہ اس سے پہلے جب ہی وہ بات کرتی تھی یعنی اس سے پہلے انہیں دیلیمیڈیشن کمیشن سے ملنے سے انکار کیا تو اگرے دن انہیں سمن ثمائے دی گئی اور کے ساتھ ساتھ جب پانچ اگست کی تاریخ تھی اور انہوں نے باہر نکل کر اپنے حامیوں کے ساتھ احتجاج کیا تو ایک اور نوٹس انہیں تھما دیا گیا اس طرح سے ان کا ماننا ہے کہ انہیں آواز دبانے کی کوشش کی جاری ہے لیکن وہ اپنی آواز اٹھاتی رہے گی محبو مفتی نے میڈیا نمائنوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو بکم ارائیٹ ٹو پیسیج ہے کہ جو آپ نے کل خود بیکھا کہ جب آپ میڈے کے لوگ اپنی گیوٹی کر رہے تھے کام کر رہے تھے اس طرح سے آپ کی پٹائی کی گئی اسی طرح آج کل ہی جو نیا کشمیر بنایا گیا ہے جو بھی صحیح بات کرتا ہے جو سچی بات کرتا ہے اس کو اس کے لیے سزادی جاتی ہے اور جو ایجنسیز جیسے ایگی ہے این آئے ہے جن کو بہت ہی سیریس کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے مگر برقسمتی سے ان ایجنسیز کو رکنائیس کیا گیا ہے دیز ایجنسیز آگیں یوز اگیز پالیٹیشن ایکٹیویس میڈیا پرسنر سٹوڈنٹس چاہے وہ صدا بردواج ہو چاہیے دشا عربی ہو چاہے وہ عمر خالد ہو چاہے وہ کوئی پالیٹیشن ہو اس وقت جو بھی سچ بولتا ہے جو بھی بیجے پی کی ڈیوائیسیو پالسے کے خراب بات کرتا ہے جو بھی جمہو کشمیر کو لے کے جو انہوں نے موسیقی 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 اس کی جانب سے فوراں سے پیشتر یہ کاروائی کی گئی ہے حالانکہ صحافی حلقوں کی جانب سے اس کی بازت طور پر اس سے خوشامریت کیا گیا ہے اس کا استقبال بھی کیا گیا ہے لیکن صحافی حلقی یہ بھی کہتے ہیں کہ صرف ٹرانسپر کرنا یا اٹائچمنٹ کرنا کوئی سزا نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے میڈیا نمائن کو یہاں پر مارا جارہا ہے ان کے ساتھ زیادتی کی جاری ہے اس کے برق اس طرح کا لسٹ نکالنا یا انہیں ٹرانسپر کرنا کوئی سزا نہیں ہو سکتی ہے بلکہ ایک صحیح طریقے سے جو جمہوریت کا چوتھا ستون میڈیا کو تصور کیا جاتا ہے تو انہیں بھی اپنی ڈیوٹی کرنے کی انہیں اجازت ہونی چاہیے تھے چھیک جس طرح پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس طرح سے الگ الگ فریمز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈی جی پی پولیس کا جو ٹویٹ آیا اور اس کے بعد کل کی جو صورتحال تھی وہ کس قدر تھی اور پولیس جب ایکشن میں آئی تو انہوں نے ایسے پولیس اپسران کو اٹیچ بھی کیا اور کچھے کو ان کی ٹرانسپر بھی عمل میں لائی گئی ہے ناظر کافی وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سوسائیڈ کیسز ہے وہ ہمارے وادی کشمیر کی اندر کافی بڑھ رہے ہیں مجھلے چوبیس گھنٹوں کا اگر ذکر کریں گے تو وادی کشمیر کی اندر چار ایسے اٹیمپس ہوئے ہیں جس میں چار لوگوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس کوشش میں ایک پچیس سالہ لڑکی کی موت بھی واقع ہوئی ہے ہم بات کرتے ہیں شیری بارہ ملاقی بارہ ملاقی اندر ایک بی ایس تی نرسنگ طالبہ جس سے اپنے سماج میں کافی قدر سے دیکھا جاتا تھا اور انہوں نے نامالوں وجوہات کی بنا پر خودکشی کی ہے حالانکہ یہ اپتدائی ریپورٹز ہیں ابھی پولیس کی تحقیقات ہونی باقی ہیں کہ کیا واقعی یہ خودکشی ہے یا کہ کوئی قتل ہے کیونکہ پولیس اس معاملے کے تحقیقات کر رہے ہیں لیکن ابھی اندازہ یہی لگائے جا رہے ہیں کہ جس طرح سے انہیں فانسی پہ لٹکا پایا گیا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ شاید انہوں نے خود ہی فانسی دی ہے پولیس نے اس حوالے سے جو لاش کا پوسٹ مارٹم بھی کیا اور اپتدائی ریپورٹز چورت وہ تحقیقات وہ بھی بازت طور پر شروع کیا ہے اور اس کے بعد جو لاش ہے وہ لوہائکین کے سپرت کی گئی ہے موسیقی ناظرین جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ جو کہ ایک نئی جماعت جمہو کشمیر کی اندر ہے اور ابھی اس جماعت کے جو نائب صدر ہے ایڈوکیٹ سید تاہیر اقبال ان کی جنب سے انہتناک کے اندر ایک پریس کونفرنس دی گئی ہے اور پریس کونفرنس کے دوران ان نے کہا کہ دفعہ تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد دعوے کیے گئے تھے وعدے کیے گئے تھے کہ جمہو کشمیر کے اندر تبدیل ہی آ جائے گی اور تبدیلی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ تامیر و ترقی کے دروازے کھل جائیں گے روزگار کے وسائل پیدا کیا جائیں گے سیکیورٹی صورتحال کو بہتر بنایا جائے گا لیکن ان کا ماننا ہے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد لوگ مصیبت میں آ گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشکلات سے لوگ دو چار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹنسی میں بھی اضافہ ہو گیا ہے 2019 کے بعد جو ریاست جمہو کشمیر میں سیاسی حالات بدل گئے اور جس کے بعد یہاں کے عوام کو وہی چیزیں دیکھنی پڑی وہی چیزیں سننی پڑی جو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا پانچ اگس 2019 کا ایک ایسا دن ہے جو موجودہ سرکار ایک تاریخ ساز دن مانتی ہے لیکن ہمارا ماننا ہے کہ یہ پانچ اگس ریاست کی سیاسی تاریخ میں ایک علمیہ ہے اور ایک سیاہ ترین دن ہے منہوز دن ہے جس دن گیر جمہوری گیر آئینی طریقے سے ریاست جمہو کشمیر کے لوگوں کا ناظرین آز کی سپیشل ریپورٹ میں بس اتنا ہی اپنے میزوان میرحلال ہانجری کو دیجئے اجازت اس بات کے ساتھ کے اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لیے خدا حافظ بھی امان اللہ